سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لسامو آسونو جناب اگر امام مسافر ہو اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ تو دو پر سلام پھر دے گا بات تو صحیح ہے بطی یا آخری والی دو ہم کیسے پڑھیں گے بای 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 برا برا بلا برا بberries بای بای اس میں جو اپنے طریقہ بتا ہے بالکل صحیح ہے اور یاد رکھیں کہ جو مقیم لوگ اگر مسافر کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہو اے کھانک کے ایک بار کھانک کے کہو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب غور کر لے تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے نہ میں ہوں آبی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب وہ دو رکھتے سلام پھیر دیں گے سمجھ آئی دونوں سمجھ آ رہی ہے نا ہاں یہ وہ چیز ہے آپ تیسری اور چوتھی میں جتنی دیر میں الحمد شریف پڑھی جاتی ہے اتنی دیر خاموش کھڑے رہیں گے کچھ پڑھیں گے اس پہ رکھ اور سجود کر کے آخر میں سلام پھیر دیں گے واہ واہ چنگی مات پہ دینا ہے منو وجہ اس کی یہ ہے کہ مسافر امام اگر سے سلام پھیر دیتا ہے لیکن جو مقیم ہوتے ہیں وہ حکم کے اعتبار سے شریعت کے حکم کے اعتبار سے ابھی گویا کے جماعت میں ہی ہیں شریعت کے حکم کے اعتبار سے ابھی گویا کے جماعت میں ہی ہیں اوہ امام اسلام پھیر کے جتیاں باگے میں ٹور گیا ہے اور جب انسان جماعت میں ہوئی امام کے پیچھے ہو تو وہ سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑتا ہے کہ تہنشی کا قائد عذابتہ یہی ہے ہے کہ تُونے ڈگری کانسے لی ہے کے ساتھ پڑی ہے مسافر امام کے ساتھ تو اس میں اس نے قرات کی اچھا پہلی میں دوسری میں قرات کی اس نے سلام پھیڑ دیا سلام پھیڑنے کے بعد جو مقیم مقتدی ہے وہ اپنی تیسری اور چوتھی رکت ادا کریں گے اب تیسری اور چوتھی رکت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ مقیم مقتدی یہ تیسری رکت میں قیام میں کھڑے ہوں گے سورہ فاتحہ نہیں پڑیں گے زبان سے نہیں پڑیں گے جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھنے میں لگتی ہے سورہ فاتحہ پڑھنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم وہ قیام کی حالت میں کھڑے رہی سر دیکھ لیں بزرگوں کی تعلیمات کیسی ہیں کہ لوگ تو اپنی اولاد کی کرتوکت کی وجہ سے موچ پاتے پھیڑتے ہیں اور یہ اپنے بزرگوں کی کرتوکتوں کی وجہ سے موچ پاتے پھیڑ رہے ہیں تیسری رکت کے بعد چوتھی رکت کے لئے کھڑا ہوگا اور اس میں بھی ہاتھ پان کے بغیر کچھ پڑے سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار وہ چپ رہے گا اس کے بعد میں پھر وہ رکو سجود کی تجبیہ کر کے اتحیات درو شریف دعا پڑھ کے سلام پھیڑ دے گا اے دوئے کانی بازو ایسے کبھی نہیں ہوتا میرے بھائی ایسے کبھی نہیں ہوتا